سر ایک بات محضرت خواہوں آپ کو میں روک رہا ہوں آپ کے پاس علم آج نہیں آیا 20 سال سے بلکہ 25 سال سے علم کا سمندر ہے آپ ایک علم ہوتا ہے ایک شخصیت ہوتی ہے بعض اوقات شخصیت اور علم آپس میں بحث کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے تو اب آپ علم تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنا جو ہے وہ روحانیت کی طرف کر لیا ہے آپ اپنی جو شخصیت ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اس وقت تین سپٹمبر ہے آج اور دو بجے کا وقت ہے اور میرے ساتھ موجود ہے جناب مفتی عبدالقوی ہے مفتی عبدالقوی کو میں تقریباً پچھلے بارہ سال سے جانتا ہوں اور سب سے مشہور جو ان کا پروگرام تھا وہ تھا موینہ ملک کے ساتھ موینہ ملک سے جو انہوں نے ترقی کا سفر تیہ کرنا شروع کیا اس کے بعد کندیل بلوچ آئیں اس کے بعد حریم شاہیں سندل خٹک آئیں باراللہ یہ سفر چلتا جا رہا ہے اس کے درمیان میں انہوں نے کافی وعدے وعید بھی کیا کہ آج کے بعد کوئی سیلفی نہیں ہوگی سیلفی کے بعد آج ہی انہوں نے ایک اہم علان کیا ہے ان کا ایک خاص پیغام ہے یہ ہم اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو سنائیں گے کہ کسی بھی محترمہ کے ساتھ یہ اب انٹریویو نہیں کریں گے تو بات کرتے ہیں مفسی عبدالکوی صاحب کے کتنے عرصے کے لئے سر یہ وعدہ کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی انسان کی زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں یا یوں کہہ دیں کہ غیب کی طرف سے کچھ اشارات آپ کو ایسے ملتے ہیں یا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کوئی آیت کوئی حدیث مبارک آپ کے ذہن کے سامنے آتی ہے تو اسی کی وجہ سے انسانی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آتا ہے تاریخ اسلامی میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے حضرات ان کے اندر تبدیلی آئی پوچھا گیا کہ وجہ انہوں نے کہا جی رات کو سوئے ہوئے قرآن مجید کی فلا آیت مقدسہ جب میری نگاہ کے سامنے آئی تو میں نے اپنی سابقہ زندگی کے جو آداد تھے ان کو ترکر دیا میں اگر یہ کہوں کہ آج میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس میں وہ خواب بھی ہیں جو نہایت مقدس شخصیات کی طرف سے بطور اشارہ کی قرآن مجید کی تلاوت پھر سب سے بڑی بات کہ محرم الحرام یعنی نایہ اسلامی ہجر سال بڑا محترم مہینہ ہے ماہ محرم اس پر میں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کیونکہ الحمدللہ میری جو علمی تصانیف آئیں ان کو بھی اہل علم نے قبول کیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی کے جو باقی سال ہیں ان کے اندر میں اپنے آپ کو وق کر دوں حضور کے علم کے حوالے سے کیونکہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے نبی رحمت کی برکت سے اللہ نے مجھے جو حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی احادیث مقدسہ کو بار بار پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا اس میں میں نے آج کے بعد یہ تیہ کیا ہے کہ حضور کا وہ علم جس کا تعلق ماضی سے ہے جس کا تعلق حال سے ہے اور بالخصوص وہ علم جو میرے نبی رحمت مستقبل کے حوالے سے اس دن میں نے کتاب الفطر کو جب بخاری اور مسلم اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں پڑھا اسی وقت میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں دجال کون ہے دجال کی آمد کے حوالے سے میرے نبی رحمت نے کیا فرمایا آج سر ایک بات محضرت خواہ ہوں آپ کو میں روک رہا ہوں آپ کے پاس علم آج نہیں آیا بیس سال سے بلکہ پچیس سال سے علم کا سمندر ہے آپ ایک علم ہوتا ہے ایک شخصیت ہوتی ہے بعض اوقات شخصیت اور علم آپس میں بیعث کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے تو اب آپ علم تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنا جو ہے وہ روحانیت کی طرف کر لیا ہے آپ اپنی جو شخصیت ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں لے گئیں گے بہت اچھی بات کیا آپ نے دیکھیں جی میں اگر یہ کہوں کہ انیس سو پیاسی میں میری جو پہلی تصنیف آئی مفتاہ ان نجا کے نام سے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت دینی مدارس میں نساب کے حوالے سے سب سے زیادہ چپنے والی کتاب ہے یعنی اللہ تعالی نے مجھے یہ ازاز عطا فرمایا آدمی عمر کے ایک حصے میں جب پہنچتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اب زندگی کے سال زندگی کے ایام اب مختصر ہیں جانے سے پہلے میں ایسے قیمتی دستاویزات امت کی طرح منتقل کروں اکابر کی روشنی میں کیونکہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں عالمی حالات کے تناظر میں مفتی عبدالقوی کا یہ دینی اور ملی فریضہ ہے کہ اس وقت بتائے امت کو کہ حضرت سیدنا مسیح کے بارے میں میرے نبی رحمد نے کیا کہا دجال کے بارے میں میرے نبی رحمد نے کیا فرمایا مختلف اقوام اور ادیان کے حوالے سے میرے نبی رحمد نے کیا فرمایا امام مادی کی تشریف آوری کے بارے میں میرے نبی رحمد نے کیا فرمایا یہ انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے یہ اللہ کا قرآن بھی اس کی طرف بشارہ کر رہا ہے فرمایا کہ ہر لمحے کے اندر اللہ رب العالمین دکھاتے ہیں کہ ہر لمحے کے اندر انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے معلوم ہوا کہ تبدیلی دینے والا اللہ رب العالمین ہے اسی سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تین فیصلے ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں ایک اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے کہ آج کے بعد خواتین سے بڑی معذرت کے ساتھ انٹریو بھی نہیں کریں گے سیلفی بھی نہیں کریں گے پاس بھی نہیں بیٹھیں گے نوے ہزار سے زیادہ سیلفیاں میری اگر میں یہ کہوں کہ اب تک بنی ہے اور زیارہ تر ان میں خواتین کے ساتھ ہیں تو ان اپنی بیٹیوں سے ان اپنی بچوں سے اور ان اپنی خواتین و حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج کے بعد سلفی کے بارے میں بھی میں کہہ رہا ہوں تصویر کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ انٹرویو اور پروگرامز کے حوالے سے بھی آپ جیسے نوجوان ہوں گے اسی چینل کے حوالے سے ہوں گے انشاءاللہ علمی اور روحانی بات ہوگی اور میں نے اپنے آپ کو جہاں یہ فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ پروگرام نہیں ہوگا وہاں یہ بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا ہر پروگرام صرف اور صرف اسی چینل پہ ہوگا اسی سٹوڈیو میں ہوگا اسی چینل اور اسی سٹوڈیو کے توسط سے ہم انشاءاللہ مستقبل کی بات کریں گے قرآن و سنت کی بات کریں گے اور میرے نبی رحمت نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی ان علوم کی روشنی میں جو ہمیں اہل دانش نے عطا کیے اور اہل علم نے عطا کیے بہت اچھا اعلان کیا آپ نے ایک تھوڑی سی میک انفرمیشن جانا چاہوں گا یہ جو فیم ہوتا ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے تو آپ کی نظر میں آپ کی وجہ شہرت کیا ہے میرے خیال ہے دیکھیں ہر شعبے کے حوالے سے اگر میں اعلید بات کروں الحمدللہ مفتی عبدالقوی کو یہ ازاد حاصل ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ اور علماء کے ہاں جو میرا تعارف ہے وہ انیس سو بیاسیز اس حوالے سے ہے کہ مفتی عبدالقوی میں سکرین پہ بات کروں پھر اس کے بعد الحمدللہ میں سب سے پہلے جب سکرین پہ آیا تو لوگ مجھے اس لیے سنتے ہیں آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی عقل کی بات کرتے ہیں حکمت کی بات کرتے ہیں اور بلا تفریق مسلک مجھے یہ بڑا ازاد حاصل ہے کہ مجھے سننے والے حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں جورت کی بات کرتے ہیں قرآنی آجت کی تلاوت کرتے ہیں حضور کا فرمان سناتے ہیں ہم اس لیے آپ کو سنتے ہیں درمیان کے اندر میں اگر کہوں کہ چار پانچ سال ایسے آئے جس کے اندر میرے وہ پروگرام بہت زیادہ ہٹ ہوئے جو خواتین کے ساتھ ملتے جلتے تھے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین کے بغیر لوگوں نے آپ کے اندر آپ کے کونٹینٹ کے اندر دلچسپی نہ لی تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ فیم کے ہاتھوں مجبور ہو کے واپس دوبارہ آئیں آپ نے کوئی اپنے لئے سزا تجویز کیا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری یہ سزا ہوگی آج مفتی عبدالقوی میرا خیال ہے کہ جب آدمی اللہ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے اللہ کا وعدہ تو بہت 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 ہے یائیو اللذین آمنو اوفو بالعقود اور جس عمر کے حصے میں میں ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کی شورت کے لیے خواتین یا اس طرح خواتین کے ساتھ انٹرویو یہ کمزوری نہیں رہی مفتی عبدالقوی کو انشاءاللہ پہلے سے لوگ اب زیادہ سنیں گے چونکہ علم کی بات ہوگی تحقیق کی بات ہوگی روحانیت کی بات ہوگی اور اسی کے زیمن میں میرے نبی رحمت نے مستقبل کے حوالے سے جو ہمیں کچھ علوم عطا فرمائے ہیں جب اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انسانیت خواتین و حضرات اور لوگ مجھے پہلے سے زیادہ سنیں گے بہت بہت شکریہ بفتی عبدالقوی اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے تھے مفتی عبدالقوی کی باتیں مفتی عبدالقوی نے آج ایک نیا عہد کیا ایک بڑا عہد کیا انہوں نے اپنی زندگی سے خاص طور پر میڈیا کی زندگی سے خواتین کو بالکل ترک کر دیا ہے نکال دیا ہے جس طرح آپ مکھن میں سے بال نکالتے ہیں اس طرح نکال کے انہوں نے سیڈ پہ کر دیا اور امید ہے کہ یہ بال دوبارہ مکھن میں نہیں آئے گا ایندہ تک لجاز دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام مفتی عبدالقوی ہے اور آپ کی جو محبتیں ہیں میرے ساتھ جو آپ کا ایک علمی اور روحانی تعلق ہے اس کو بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا موضوع ہوگا صرف اور صرف قرآن و سنت قرآن و سنت کے تناظر میں جو ہمارے اکابر نے ہمارے اسلاف نے ہمارے فقہاں نے ہمارے ائیمہ نے بالخصوص حضور کی طرف سے عطا کردہ وہ علم جو ماضی کا علم ہے حال کا علم ہے مستقبل کا علم ہے آج کے اس دور کے حوالے سے کتاب الفتر ہماری گفتگو اسی کے مطابق ہوا کرے گی علمی گفتگو ہوگی روحانی گفتگو ہوگی اور اسی کے زمن میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد کسی اپنی بیٹی کے ساتھ کسی محترمہ کے ساتھ ہمارا کسی طرح کا کوئی پرو گرام کرنٹ افیر کے حوالے سے حالات حاضرہ کے حوالے سے انٹرویو کے حوالے سے نہیں ہوگا آج کے بعد مفتی عبدالقوی نے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے علم کے لیے تحقیق کے لیے روحانیت کے لیے حضور کے دیئے ہوئے اس علم کے ساتھ جس کا تعلق حال سے ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے آج کے بعد آپ دیکھیں گے مفتی عبدالقوی کو ایک نئے انداز کے ساتھ علم تحقیق اور روحانیت کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا ہے آپ ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں گے میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں گا انشاءاللہ عزیز آج کے بعد نئی زندگی نئی بات روحانیت کی بات علم کی بات فقاحت کی بات دراجت کی بات حضور کے علم کی روشنی کے اندر احادیث اور قرآن و سنت ہمارے لیے ماخذ ہوں گے آج کے بعد کسی طرح کی کوئی ہماری گفتگو کوئی ہمارا انٹرویو کسی طرح محترمہ کے ساتھ نہیں ہوگا کسی طرح کی بات